ہائی فرکوینسی رسپانس جو ہم نے دیکھنا ہے تو یہ بھی اس کا بھی جو لو فرکوینسی رسپانس ہے ایفی ٹی ایمپلی فائر کا بھی وہ بھی سیمیلر ہوتا ہے کس کے بی جی ٹی کے کیونکہ جو بی جی ٹی میں جس طرح یہ ایکٹ کرتا ہے ایمپلی فائر سرکٹ میں اسی طرح یہ ایکٹ کرتا ہے ایفی ٹی کے اندر بھی تو دا انیلیسز آف دا ایفی ٹی ایمپلی فائر اچھ ایچ انیلیسز اے ایفی ٹی ایمپلی فائر کا کھا کی دی متپوینسی فرکوینسی ریجن لو فرکوینسی ریجن کے اندر is quite SIMILAR بی جی ٹی ایمپلی فائر اب یہاں پر اگین جو ہمارے پاس تین کپیسٹرز یہاں وہ لگیوں کے سرکٹ میں چیز کپیسٹرز بی جیسی کے سرکٹ میں جو کپیسٹرز یہاں پیسٹرز یک پیسٹرز بی جیسی کے سارے پیسٹرز cousausی پیسٹرز are appearing in the network circuit a figure one اب اس میں cg cc اور cs یہ تین کپیسٹرز انوال ہوں گے cg cs and cc are shown in figure one cc coupling source اور gate کال بھی یہ والی کپیسٹر جو تھے وہ آ رہے تھے circuit کے اندر اچھا اب جو ہے میں یہاں پر ذرا اس کی پہلے circuit ڈائیگرام ڈراؤ کرتا ہوں اس کے بعد پھر ہم ان کو study کرتے ہیں کہ what they will have effect on the circuit لیکن اسے پہلے circuit کا ڈراؤ آنا چاہے وہ ضروری ہے ڈراؤ کرتا ہوں ٹھیک ہے یا وی ایس بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں وی آئی وولٹیج پروائیڈ کر رہے ہیں اور یہ آگے کنیکٹڈ ہے اس ریزیسٹنس آر ایس آئی جی سے سورز ریزیسٹنس جو کہ انپوٹ اور گیٹ کے درمیان میں لگی رہی ہے ٹھیک ہے اس کے آگے جو ہے یہاں پر یہ یہ لگا ہوئے کپیسٹر سی سی جی ٹھیک ہے یہ کپیسٹر گیٹ کپیسٹر جو ہے یہاں پر لگا ہوئے اچھے اس کو آپ یہاں پر بہتر ہے کہ بی ایسی کہا سورس ٹھیک ہے یہ ادھر آیا یہاں پر یہ پوائنٹ وہی سور سے انپوٹ آ رہی ہے اس کے بعد اس کو گرونڈ کر دیں یہ گیٹ ہے آر جی یہ آگے سے ہم نے گیٹ کے ساتھ سورس ٹھیک ہے یہ گیٹ کے ساتھ جو ہے یہ آپ نے اس کو ٹیچ کرنا ہے یہ گیٹ ہے اور یہاں سے یہ سورس کا ٹرمینل جو ہے اس طرف آ رہا ہے ڈیس آر ایس ٹھیک ہے اور یہاں سے یہ ڈرین کا ٹرمینل ہے پلس وی ڈی ڈی اور یہ آر ڈی ٹرین کرنٹ ہے اب یہاں سے یہ سرکٹ جا رہا ہے اور ادھر یہ سی سی کپلنگ کپیسٹر جو ہے وہ لگا ہوئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کپلنگ کپیسٹر لگا ہوئے اور ادھر سے یہ آپ کے پاس آؤٹ پٹ آ رہی ہے وی نوٹ اور اس جگہ پر یہ لوڈ ریزسٹنس آر ایل جو ہے وہ لگی ہوئے ٹھیک ہے اس جگہ سے اس سورس کے ساتھ بھی ایک کپیسٹر اٹیچ ہے یہ واقع اس کو بھی گراؤنڈ کر دیں اس کو کہیں گے سی ایس ٹھیک ہے تو یہ فگر ون جو ہے وہ آپ کے پاس آگی اب سکر ون جو ہے یہ کیا شوک آ رہی ہے کپیسٹیو ایلیمنٹس process that affect the low frequency response of FET amplifier ہے تو یہ تقریباً اسے ملتا جلتا ہی سرکیٹ ہے جو آپ نے پریویس کیا تھا ہائی فرکوینسی کے اندر اب یہاں پر بھی یہ سورس ہے جہاں آپ انپوٹ سگنل دے رہے ہیں اس کے آگے یہ ریزسٹنس لگی ہوئی ہے سورس ریزسٹنس اس کے آگے ایک کپیسٹر ہے جو گیٹ کا کپیسٹر ہے پھر آگے جو ہے وہ آر جی لگی ہوئی ہے پیرلل میں گیٹ ریزسٹنس اس کے آگے یہ انپوٹ ہے یہ ساری انپوٹ کس کے ساتھ اٹیج ہے گیٹ کے ساتھ اس کے بعد آؤٹپٹ ٹرمینل جو ہے ڈرین کا اس کے آگے کپلنگ کپیسٹر لگا ہوا ہے اور لوڈ ریزسٹر لگی ہوئی ہے اور وی نارڈ بولٹیج آ رہا ہے یہاں پر سورس اس کو گراؤنڈ کیا ہوئے اس کے ساتھ یعنی کہ کامل ٹرمینل جو گیا ہوئے اس کے ساتھ یہ ہے وہ ایک سورس کپیسٹر بھی لگا ہوا ہے اب تین کپیسٹر جو ہیں وہ انوالڈ ہیں سی جی سی ایس این سی 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 تو ہم نے ان کپیسٹر کا ایفیکٹ جو ہے وہ دیکھنا ہے کہ کیا ایفیکٹ جو ہے اس سرکٹ کے اوپر آ رہا ہے تو پہلے نمبر پہ دیکھتے ہیں ایفیکٹ آف سی سی یہ نمبر وان تو جو کپلنگ پیسٹر ہے سوار 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 نمبر پہلا سوار 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 انٹائر ڈیوائیس یہ آپ دیکھ لیں یہ کپلین کپیسٹر لگا ہو ہے تو یہ پوری ڈیوائیس کے ساتھ کنیکٹ ہے انٹائر ڈیوائیس کا مطلب ہے ہول ڈیوائیس پوری ڈیوائیس یہ لگا ہو ہے ادھر تو یہ پوری ڈیوائیس سارا انپوٹ آؤٹپوٹ کے اندر یہ کنیکٹ ہے کپلین کپیسٹر کپلین کپیسٹر so موسیقی 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 تو ایدھر ہے کہ اس کے ساتھ کلیکٹر ہے اور پھر انٹائر ہے تو اس کا دے ایسی ایکویلنٹ نیٹورک ہے ہم میں وہ فگر جہاں وہ پہلے درا کروں گا ایسی ایکویلنٹ سرکیٹ کی تو اس کی مجد سے جو پھر ہم اس سی جی کی ویلیو جو ہے وہ کلپلیٹ کر سکتے ہیں یعنی کے گیٹ کپیسٹر اچھا اب یہ فگر جو ٹو ہے آپ دیکھیں کہ یہاں پر یہ پورا سسٹم ہے یعنی کہ وہ جو یہ پیچھے سارا کسی لگا ہو ٹھیک ہے وہ پورا سسٹم ہے اور اس جگہ سے یہاں پر یہ کپیسٹر لگا ہو گئے سی اس ٹھیک ہے یہ سورس وی آئی پازیٹیو نیڈیٹیو اب اس کے ساتھ آگے آر ایس آئی جی لگی ہوئی ہے یہاں پر یہ کپیسٹر سی جی لگا ہو ہے ٹھیک ہے ادھر سے اس کو لے جائیں یہاں پر یہ اس کے ساتھ پورا سسٹم لگا ہو اب اس طرف جو ریزسٹنس ہوگی یہ سارا کیا یہ انپوٹ سرکٹ ہے تو یہ اس طرف جو ریزسٹنس ہے وہ آر آئی ہے انپوٹ سرکٹ کی اب یہ فگر ٹو جو ہے یہ کیا ریپریزنٹ کر رہی ہے دیٹرمن دا ایفیکٹ آف سی جی جو گیٹ کپیسٹر ہے اس کے فیکٹ کو دیٹرمنٹ کر رہی ہے on the low frequency response ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہی والا input circuit آگیا ہے یہ والا اس کا equivalent آگیا ہم نے بنا دیا یہ پورا اس کے سائیڈ پر system لگا گیا جو output circuit اب جو cut off frequency cut off frequency کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ frequency جس کے اوپر current flow کرنی باند ہو گیا اس کو آپ cut off frequency کہیں گے تو cut off frequency cut off دیو جو پردگی دیو جو پردگی دیو جو پردگی لگیر یہ لیکن لوہ سرکوینسی ہے تو یہ آجائے گا 1 آور 2 پائی rsig plus ri or cg that is equation number 1 ٹھیک ہے یہ والی فرکوینسی کا ایکسپریشن جوا جائے ہم آرے پاس وہ typically ہیلی rg is greater than rsig یہ rg جو ہے یہ greater ہے اس rsig سے and the lower lower cutoff frequency is determined اور جو lower cutoff frequency اس کو ہم determine کرتے ہیں by rg and than cg rg اور cg ٹھیک ہے یہ cg اور ri plus rsi یہ rg کو represent سے اس کی مدد سے عام جو ہے اور rg greater than sig rg greater than sig کا مطلب یہ ہے کہ you need cutoff frequency ہے ٹھیک ہے نا تو cutoff frequency کا کیا مطلب ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ current رکے stop low frequency low current چاہیے تو اگر rg زیادہ ہوگی تو پھر وہ current میں زیادہ resistance پیدا کرے گی as compared to this sig input تو اگر input زیادہ ہوگی تو اس لیے ہم نے rg کو sig سے greater کریں یہاں پر ڈیٹرمنٹ کرنے کے لیے flg کو اچھا اب جو fact ہے کہ the fact that rg is large permits low level of cg thick hayn low level cg while maintaining موسیقی 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 ف ل جو یہ جب اچھا اب جو ملے کا مطلب ہے کہ فیکٹ دیٹ آر دیز لارج ر دی لارڈ ہے پرمیٹ لو لیول آف سی جی تکہ اگر آر دی لارڈ ہے تو اس کا مطلب ہے کم کرنٹ گزر رہی ہے جب کم کرنٹ گزر رہی ہے تو پھر it means کہ جو کپیسٹر کی چارجنگ اور ڈس چارجنگ ہے وہ بھی کام ہوگی کم کرنٹ گزرے گا تو کم چارج یا وہ ڈپازٹ پلیٹ سافت ہے کپیسٹر ٹھیک ہے تو اس لیے پھر جو cg ہے وہ کیا کرے گی اب وہ کم ہو گئی ہے تو وہ منٹین کرے گی ترتہ فریکوینسی لیول فور ایف ایل جی ہے یہاں پر ٹھیک ہے یہ جو یہ والا لیول ہے اس کا اس کو انکریز کر دے گی آپ یہاں ایسے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے انورسلی پروپورشن ہے اس کے لیے تو اس کے یہ لو لیول کو انکریز کر دے گی ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد آپ دوسرا آجائیں کپیسٹر جو ہے وہ ہے cc effect of کپلنگ کپیسٹر cc اب اس کا ایف ایف دوسرا کپیسٹر کا ہم نے دیکھنا ہے اب جو ہے کپیسٹر فرorb Advent کپیسٹر so کپیسٹر Pang ڈا لوڈ ڈے ٹی ڈا شون in figure 3 ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ آپ کا یہ لوڈ والا نیٹورک ہے نا یہ والا تو یہ سی سی کس کے ساتھ لگا ہوا ہے لوڈ نیٹورک کے ساتھ لگا ہوا ہے یعنی کہ آؤٹوٹ کے اوپر لگا ہوا ہے ایکٹیو ڈیوائس کے ساتھ اب ہم اس کا جو ایکویلنٹ سرکٹ ہے اس کو ڈراغ اگر ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ یہ آپ کے پاس سسٹم ہے یہ سسٹم ہے اور یہاں پر یہ کپیسٹر لگا ہوا ہے سی سی اور اس کے ساتھ یہ لوڈ ریزسٹنس لگی ہوئی ہے آر ایل اور یہ کپیسٹر سی سی کپلنگ کپیسٹر لگا ہوا ہے اس طرف آؤٹوٹ ریزسٹنس ہے آر نوٹ یہ فگر ہوگی فگر 3 اب یہ ریپریزنٹ کے کاریا ہے determining the effect of cc 3 determining the effect of cc on low frequency response اب جب آپ کے پاس ریزلٹنگ کارٹا فریکوینسی ہو رہی ہے سارہ now the resulting کٹ آف فرکوینسی اب جو رزلٹنگ اس کی وجہ سے اس کمیسٹر کی وجہ سے جو ہوگی وہ F L C is equal to 1 over 2 pi R naught plus R L C C کے برابر ہوگا یہ equation number 2 اب یہاں پر جو R naught ہے where R naught is equal to R D parallel to R D جو internal resistance ہے ٹھیک ہے یہ اب آجا دوسرے کپیسٹر کا ایفیکٹ so now last one effect of C S source capacitor so for the source capacitor C S C S اب جو source capacitor C S ہے the resistance level is is defined by figure 4 4 so now so now I have to figure 4 here I have to draw I have to draw this is your system system کے ساتھ یہ کپیسٹر سی ایس لگا ہوا ہے ٹھیک ہے اور یہاں آپ ریزیسٹنس ہے آر ای جی ٹھیک ہے اس کو یہ سسٹم جو ہے اس کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ فگر ہم آ رہا پہ دیٹرمیننگ فگر فور دیٹرمیننگ دیٹرمین erstmal لیٹرمین اسی رسپانس یہ آر نوٹ بھی کیونکہ یہ آوٹپٹ اور اس کے درمیان میں لگا ہوا ہے گیٹ اور آوٹپٹ کے درمیان تو یہ رسپانس آر نوٹ جی ہو جائے گی بلکہ اس کو آر نوٹ بھی نے کہا یہ جتنی رسپانسز ہیں انہوں کا ایکویلنٹ ہی ہے اس کو آر ایکویلنٹ ہی ہے یہ کہنا یہ لگی ہوئی ہے نا ایک آر ایل لگی ہوئی ہے ایک آر ایس اس کے لگے لگی ہے یہ اس کا ایکویلنٹ آب یہ ہاں پر F L S Frequency the cut-off frequency the cut-off frequency here aap کے پاس 1 over 2 pi 1 over 2 pi r e q c s کے برابر ہو ٹھیک ہے that is equation number یہ 2 تھی یہ 3 equation آگے جو آپ نے آر ایکویلنٹ یہاں پر یہ جو ہم نے لکھی ہے یہ آر ایکویلنٹ جو ہے یہ برابر ہے that is equal to rs divided by 1 plus rs into 1 plus gm rd rd or rd plus rd parallel to rl ھیکویلنٹ ٹھیک ہے اس کو نام دے دیں equation number 4 کا اگر rd جو ہے وہ infinite ہو جائے infinite ہم تو وہ values کے اندر رکھیں تو r equal will will be equal to rs parallel 1 over gm کے برابر آجے گا یہ equation number 5 جو ہے کو دیں برابر آجے برابر آجے ٹھیک ہے یہ جو r equivalent ادھر آپ نے لکھی ہے یہ r equivalent کیا ہے یہ rs rd اور rd اور rl یعنی کہ جو یہ والی loop ہے یہ والی اس کی یہ r equivalent right ہے اس loop کی اس output loop ٹھیک ہے rs یہ بھی output loop میں آرہا یہ terminal کامان تھا divided by 1 plus rs gm rd یہ gm conductance ہے جہاں پر rd جو اس کی internal resistance ہے output circuit پھر rd plus rd parallel to rl rd اور rd جو ہیں جو دونوں یہ کس کے parallel ہیں یہ rd اس کے parallel ہے کس کے rl تو یہ ہمارے پاس equation number 4 تو یہ اس کو ہم کہتے ہیں low frequency response of fet amplifier اب آپ میں تینوں cases کے اندر cut top frequency جو ہے اس کو calculate کر دیکھ لیا تو چاہے تینوں capacitor جو ہیں وہ actually کام ایک ہی کر رہے ہیں وہ کیا کام 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 ہے کہ جو cut up frequency ہے یعنی low frequency کے اوپر current کو روکنا current کی value کو کام کرنا پچھلے case میں اس طرح نہیں تھا وہاں پر high frequency response ریسپانس یہ تھا کہ capacitor charge ہو تا تھا تو زیادہ current circuit میں سے پاس کر پر ہے یہ capacitor جو ہیں ان capacitor کی react ان سیز ہیں وہ alone ہی maximum current کو circuit میں سے flown ہے اب یہ chapter یہ ختم ہو گیا اس کا فی ٹیز والا ٹھیک اب میں پانچمہ chapter اس کو start کروں گا کیا یہ بھلا rd infinity اس کو infinity لیے میں نے کہ کہ یہ infinity کے برابر rd اس میں پٹ کر کے آپ دیکھ سکتے آپ کے پاس یہ بھلا آنسر آپ سکتے اس کو پٹ کر رہا یہ آنسر چپٹر چپٹر نمبر 4 کمپلیٹ ہو گیا چپٹر نمبر 5 چپٹر نمبر 5 ریلیٹی فیڈ بیک فیڈ بیک نیگیٹی فیڈ بیک امپلی فائر اس کو ہم نے پٹ اب آپ نے جو پچھلی تو ہیں ان کی سائیمیٹ بھی نہیں جمع کی یہ تیسری بھی آگئی ہے آپ جانے اور آپ پہ کام جانے ٹھیک ہے میں نے تو پورے آٹھ چپٹر پڑا آس ہے آپ سپانسیبل فر یورسیل آئیم ناٹ موسیقی اچھا پہلے نمبر پہ تو ہم نے یہ سب رہنا ہے کہ فیڈ بیک جو ہے وہ کیا ہوتی ہے یہ فیڈ بیک شاید اس میں نہیں تھی کورس کے اندر جو ہم نے سٹڈی کیا ہے موڈرن فیزکس والا اس کے اندر شاید نہیں تھی ہے یہ کہ لیکن یہاں پر فیڈ بیک جو ہے فیڈ بیک بیسیکلی کیا ہوتی ہے کہ اب ایسے فیڈ بیک ہوتی ہے یہ کلاس ہے اس کلاس کے اندر ایک ٹیچر پڑا آ رہا ہے تو اس کی فیڈ بیک لیا یعنی کہ وہ کس طرح کا پڑا آ رہا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ فیڈ بیک کریں یعنی کہ اس کے بارے میں انفرمیشن پروائیڈ کرنا اب یہاں پر جو الیکٹرانک سرکٹس ہیں ان کے اندر فیڈ بیک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ظاہری بات ہے آپ نے جتنے سرکٹ سٹڈی کی ہیں ان میں انپوٹ بھی ہے اور آؤٹپوٹ بھی ہے آپ انپوٹ سے وولٹیج دیتے ہیں جو کہ آپ کو آؤٹپوٹ وولٹیج ملتا ہے یہاں آپ انپوٹ کرنٹ دیتے ہیں تو آپ کو آؤٹپوٹ پر کرنٹ جائے وہ ملتا ہے تو اگر کچھ ایسا میکنزم سرکٹ کے اندر جنریٹ کیا جائے کہ جو آپ انپوٹ دے رہے ہیں جو آؤٹپوٹ کے اوپر آ رہی ہے اس کا فریکشن جو ہے اس کو دبارہ یعنی کہ اس آؤٹپوٹ کا کچھ فریکشن بھیا جائے اور اس کو دبارہ انپوٹ کے اندر ایڈ کر دیا جائے دیکھیں کہ کچھ آؤٹپوٹ لی جائے اور وہ آؤٹپوٹ لے کر دبارہ جدر سے انپوٹ دے رہے ہیں ایسا سرکٹ ڈیزائن کریں کہ اس کو انپوٹ کے اندر ایڈ کر تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں فیڈ بیک this thing is known as فیڈ بیک اب فیڈ بیک جو ہوتی ہے آگے سی وہ دو قسم کی اوٹی ہے اس کو ہم پازیٹیو فیڈ بیک بھی کہتے ہیں اور نیگٹیو فیڈ بیک جو ہے وہ بھی کہتے ہیں اور یہ جو فیڈ بیک ہے یہ بڑا امپارٹنٹ کنسپٹ ہے اس کے اندر جو کمپیوٹیشن ہے یعنی کہ کمپیوٹیشن ہے جو سرکٹس نہیں آبناتے ہیں ان کے اندر فیڈ بیک جو وہ استعمال ہے ٹھیک ہے جی تو اب ہم نے یہاں پر ہمارا مین پرپس یہ ہے کہ اس چیپٹر کے اندر ویسے تو دو فیڈ بیک ہیں پازیٹیو فیڈ بیک ہے اور نیگٹیو فیڈ بیک ہے فیڈ بیک ہے کہ آپ نے انپوٹ کو جو جاری آپ کی اوٹ پوٹ کے اوپر اس کو آپ نے مکس کر دینا ہے انپوٹ کے ساتھ یعنی کہ اس کا کچھ حصہ اٹھانا ہے اور انپوٹ کے ساتھ مکس کر دینا ہے لیکن اس چیپٹر کے اندر جو ہے وہ ہم نے جو نیگٹیو فیڈ بیک ایمپلی فائرز ہیں ان کو ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکس کرنا ہے لیکن پہلے نمبر پر میں یہ سارے ڈیفائن کروں گا کہ یہ فیڈ بیک کیا ہوتی ہے یہ کہیں نیگٹیو فیڈ بیک کیا ہوتی ہے پازٹیو فیڈ بیک کیا ہوتی ہے یہ ساری چیزیں جو ہے ان کو ہم ڈیفائن کر کے دیکھیں پازٹیو فیڈ بیک کیا ہوتی ہے پازٹیو فیڈ بیک کیا ہوتی ہے پازٹیو فیڈ بیک کیا ہوتی ہے چیزیں جو ہے دیر آر ٹو پاٹس ان آنی الیکٹرونک سرکٹ یہاں بھر آپ کے پاس کسی بھی الیکٹرونک سرکٹ کے اندر جو ہے وہ دو عیسے ہوتی ہیں ٹھیک ہے one is input circuit and the other is output circuit اور دوسرا جو ہے وہ output circuit ہوتا ہے ٹھیک ہے the voltage given at the input is obtained جو آپ voltage جاتے ہیں input پر is obtained at the output وہ output کے اوپر جا ہے وہ آپ کو ملتا ہے ٹھیک ہے if the fraction of output voltage is returned turn back or mix with input voltage this process is known as feedback تو یہ جو process ہے اس کو ہم feedback جو ہے اس کا نام دیتے ہیں ٹھیک ہے ایک تو یہ اس کی definition ہوگی دوسری ایک اور طریقے سے بھی اس کو ہم define کر سکتے ہیں سکتے ہیں or the process of injecting a portion of output of back to the input signal میں آپ back کر دیں of the same device same device ka is known as feedback اس کو ہم feedback کا نام دیتے ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس there are two types of feedback there are two types of feedback تو ہمارے پاس feedback جو ہے اس کی دو قسمیں ہیں number one positive feedback اور number two پر negative feedback یعنی کہ دو طریقوں سے آپ feedback کر سکتے ہیں ایک positive feedback کے طریقے سے اور دوسرا negative feedback جو ہے اس کے طریقے سے آپ کر سکتے ہیں یہ پھر میں آپ کو positive negative feedback جو یہ کال پھر میں یہ کرواؤں گا پھر اس کے بعد جو ہے وہاں اس کو جو ایمپلی فائرز ہے negative feedback ایمپلی فائرز ہے ان کے لئے سٹیڈی کریں گا